جہند دوستو دوستو اس سے پہلے کہ ہم آج کے میچ کی بات کریں جو میچ ہو رہا ہے اس کا رینک دیکھئے کیوں میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بیٹ بول پہ کھیلنے کا فائدہ ہے یہ دیکھئے دوستو ہمارا پہلا رینک چل رہا ہے دونوں ہی اس میں یہ دیکھئے یہاں پہ ایک ہوتا ہے جیتنا ایک ہوتا ہے اچھے مارجن سے جیتنا میں لگ بھگ سو سے بھی زیادہ پوائنٹ سے جیت رہا ہوں دوستو جو بہت بڑی بات یہاں پہ یہاں پہ میرا پالا میرے ہی سبسکرائبر سے پڑ گیا دوستو کوئی بات نہیں کانٹیسٹ کے آپ کو پورے پیسے واپس ملیں گے باقی ایپس میں ہوتا ہے فائیو ہنڈر فائیو ہنڈر بیٹ بول پہ ایسا نہیں ہوتا آپ کو فائیو ٹوانٹی فائیو ٹوانٹی فائیو پورے آپ کی جو ہارڈ ارنڈ منی ہے آپ کو واپس مل جائے گی ایسا کیول اور کیول بیٹ بول الیون پر ہی ہوتا ہے دوستو ہے نا فائدہ کا سادہ یعنی کی کمپنی اپنے فیفٹی روپیز نہیں رکھے گی آپ کو آپ کی ہارڈ ارنڈ منی واپس کر دی جائے گی یہ بہت بڑا ایک رول ہے دوستو جو ساری کمپنیاں اس کا نازائز فائدہ اٹھاتی ہے لیکن یہ ایک ایماندار ایپ ہے جو اگر کلیش ہو جائے تو آپ کو آپ کی ہارڈ ارنڈ منی واپس کر دیتا ہے یہ ہماری ٹیم ہے بہت اچھی چل رہی ہے دوستو ایچ روف کو بہت لوگ نہیں لے رہے تھے یو ڈی سی آرے کا وہ ایک ایمپورٹنٹ میمبر تھا اور وہ اس کا اچھا استعمال ہم نے کیا بھی یہ ہمارا ہی سبسکرائبر تھا دوستو دیٹس وائے ہم سے ہی اس کا پالا پڑ گیا کوئی بات نہیں میں نے پھر بولا نا ہمارے ٹوانٹی فائی روپیز نہیں کٹیں گے ہمیں واپس ملیں گے تو بہت اچھی بات اس کے ہیٹو ایڈ کے ریٹ بھی تو دیکھئے کسی اور ایپ پہ یہ پانسو پچیتر کا ملتا ہے یہاں پہ کتنا سستہ مل رہا ہے اگر ہم باقی بھی ہیٹو ایڈ آپ کو دکھانا چاہیں زیادہ سامنے نہیں لگے گا جو آج یہ آپ کے فائدے کی ہے وہ آپ کو بتائی جائے گی دوستو لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ ہیٹو ایڈ کیوں کھیلتا ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے ہیٹو ایڈ میں جائیے یہ دیکھئے یہ والا ہیٹو ایڈ دیکھے دوستو بہت کم ریٹ ہے ساتھ پہ بونس بھی دے رہا ہے اتنا کم کہاں پہ ہوتا ہے دوستو جو میرے فیوریٹ ہے میرے فیوریٹ یہ دو کانٹیسٹ ہیں یہاں پہ بہت ہی زیادہ کم کامیشن ہے اور کلیش ہونے پر آپ کی ہارڈ ارنڈ منی فلی آپ کو واپس تکی جائے گی دوستو ایک بھی روپیا کوئی بھی چارج آپ سے نہیں کیا جائے گا یہ دیکھئے دوستو بہت زیادہ بہت ہی کم ریٹ ہے یہاں پہ بیٹ بول 11 پہ کھلتا ہوں اب آپ کہیں گے کہ سر آپ اتنی بارٹنٹ اور اتنی اچھی ٹیم دیتے کہاں پہ ہوا نا کلیر کرتے ہیں یہاں پہ دوستو ایک منٹ رکھئے جیسی آپ ٹائٹل پہ کلک کریں گا یہاں پہ آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل کا لنک ملے گا یہ دیکھئے دوستو ٹیلیگرام چینل کا لنک آپ کو دکھا یہاں پہ آپ کو میری ٹیم ملتے ہیں جس کے ساتھ میں کھیلتا ہوں میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے دوستو چھے منٹ پہلے آپ کو ٹیم دی تھی چھے منٹ بہت ہوتے ایک ٹیم ٹیم کو سیٹ کرنے کے لیے دوستو یہ دیکھئے اور لگ بھگ آپ دیکھیں پرانا چینل ہمارا بڑے والا بند ہوگا جس میں لاکھ پلس سبسکرائبر تھے یہ ہم نے دوبارہ شروع کیا دو تین دن ہوئے ٹین ہونے والا ہے جلد ہی یہاں پر بھی ایک لاکھ ہو جائیں گے ہم مہنت سے کبھی نہیں کتر آتے لگ بھگ تین ہزار لوگوں نے اس ٹیم کو دیکھا اور فائدہ بھی اٹھایا یہ دیکھئے دوست شرجل کو کم لوگ لے رہے تھے ہم نے لیا ایچروف کو کم لوگ لے رہے تھے ہم نے لیا دوستو فائدہ بھی ہوا اس کا آنا اب اگر آپ کہو گے کی تیلیگرام تو جوائن ہم نے کر لیا لیکن اگر یہ بڑا والا چینل بھی بند ہو گیا تو تو دوستو انسٹاگرام کا لنک آپ کو دکھ رہے ٹویٹر کا لنک بھی آپ کو دکھ رہا ہے یہاں سے جھڑتے رہی ہے جیسی کچھ ہمارے فیور میں نہیں ہوتا ہم یہاں پہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ سب لوگوں کو ہمارا میسج پہنچ سکے انسٹاگرام زیادہ امپورٹ ہے یہ جوائن کر لینا اور دوستو میں پھر بتا دوں میں آپ نے کسی بھی یوزر سے ایک بھی روپیہ کسی بھی طریقے سے نہیں لیتا تو اگر میرے نام سے کوئی بھی آپ سے بات کرتا ہے نا جیسے ہی وہ پیسے پہ آئے نا سمجھ لینا وہ فیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ یو ڈی سی آرے کبھی بھی کسی بھی روپ میں آپ سے ایک بھی روپیہ نہیں لیتے ٹھیک ہے یو ڈی سی آرے اگر کچھ پیمنٹ آپ سے لیتے ہیں تو وہ کس روپ میں لیتے ہیں لائک یار ایک لائک تو کیا کیجئے نا یہی ہماری پیمنٹ ہے دوستو باقی اگر آپ میرے ریونیو کی بات کریں تو یوٹیوب ایڈ سے ہمیں مل جاتا ہے دوستو وہ ہمارے لیے انف ہے آپ سے ہم کچھ نہیں لیتے ٹھیک ہے تو کلیر کرتے ہیں اسے ڈیریکلی جو امپورٹنٹ اپڈیٹ ساری ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی سب سے بہلے دوستو جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے گی اگر آپ لوگ میری ویننگ دیکھنا چاہتے ہیں سب لوگ کہہ رہے کسر اپنی ویننگ دکھائیے تو ٹھیک ہے دوستو لائک آپ کے سامنے کوئی سکرین شوٹ نہیں دوستو زیادہ ٹائم نہیں یہ دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ لیے ہوں گے جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بیک کر کے دیکھ لیں کیونکہ تھوڑا سا سٹائک کا یسی رہا تھا ہم بار بار نہیں دکھا سکتے ٹھیک ہے اسی لیے آدھے ایک سیکنڈ کے لیے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی سکرین شوٹ وغیرہ نہیں تھا دوستو لائک ہے آپ کے سامنے ہیں دوستو ہم سکرین شوٹ وغیرہ پر بلیو نہیں کرتے کیا بات ہے کون آؤٹ ہو گیا کوئی بات نہیں غلام ہے ہمارے پاس میری تھوڑی سینہ ابھی کف سا مجھے لگ رہا ہے گلہ خراب لگ رہا ہے کوئی بات نہیں آپ کے لیے ہم ویڈیو تو بنائیں گے جو ہمارا کام ہے بہت بڑا سکور ہے دوستو بہت ہمارا بڑا سکور ہے یہ سب اور سب جو کر رہے ہیں کارونا کی وجہ سے بڑے بڑے سکور جا رہے ہیں عدر ویڈیو ایسا نہیں ہوتا تھا تو میچ کونسا ہے دوستو کوئیٹا ورسس ملتان تو کونسی ٹیم بڑی آئے دیکھیں جو رہا ملتان کی ٹیم دو میچ دونوں بھی نہیں کوئیٹا کی ٹیم دو میچ ایک ہار اور ایک چیت یعنی ملتان کی ٹیم بڑی آئے کیول اور کیول کس کی وجہ سے دوستو محمد ریجوان دوستو واری کلیر تو چلیے دیکھتے ہیں ایک بار کوئٹا کے اس کیناوین کا ملتان کے دونوں میچ دیکھنے چلتے ہیں یہ جو دوسرا میچ تھا ان کا یہاں پہ دوستو شان مصود مقصود نے بہت اچھی بیٹنگ کی اپنا ریزوان نے بہت بڑیا بیٹنگ کی مقصود نے چلو ٹھیک ہے تھوڑی بہت تو کی لیکن مقصود راولی روسیو میں سے ہر بار ہم کوئی نہ کوئی ایک چیوز کرتے ہیں کوئی بھی ایک چل جاتا ہے ہمارا تکہ ہوتا ہے پیورلی تکہ ہوتا ہے یہ میں پھر بتا دوں آپ کو ٹھیک ہے کیونکہ راولی روسیو بھی بہت تگڑے پلیئر ہے اس کے بعد لاہور کلینڈرز کی بات ابھی ہم نہیں کریں گی کیونکہ ملتان کی بالنگ کی بات کی جائے گی عمران خان کو مجھے لگتا ہے یہ اگلے میچ میں جگہ دینی چاہیے جس کی حساب کی وہ فارم چل رہی ہے ان کی دھانی کا موقع دیا جا سکتا ہے لیکن دھولائی دھانی کی بہت ہو رہی ہے تاہیر ایک اچھے بالر ہے دوستو ان کے خوشدل شاہ ہر میچ میں ایک آدھا اوبر کر رہا ہے اور وکٹ لے کے جا رہا ہے یہ ایک اچھی بات ہے دوستو اگر کچھ پرائیم پلیئرز ہمیں نکالنے پڑے یہاں سے تو ہم کیسے نکالیں گے چیک کرتے ہیں گرینڈ لگ پر بھی یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ہے دوستو گرینڈ لگ میں اگر آپ دیکھو گے تو یہ دیکھو 20 روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اتنا ڈسکاؤنٹ کسی ایپ پہ نہیں ہوتا دوستو ہر گرینڈ لگ میں ڈسکاؤنٹ ہے اور سب سے بڑی بات دوستو فری 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 ٹین ٹی میں یا فری میں لگا سکتے ہو ٹین تھاؤنڈ پرائز ہے دوستو اس سے سستہ کہاں پہ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے تو چلیئے دوستو اب کچھ پرائیم پلیئرز ملتان کے ہم بات کر رہے ہیں تو جو دوسرا میچ یہ ہے اس کے اکارڈنگ رجوان نکلے ہیں شان مسود آئے ہیں اس کے بعد یہاں سے کوئی نہیں آیا یہاں سے کیول دھانی یا تاہیر نکلے ہیں ٹھیک ہے اب اس سے پہلے والا میچ دیکھا جائے گا خوشدل شاہ بھی ٹھیک ٹھیک پوائنٹ دے رہے ہیں ایک بار چیک کیا جائے دونوں میچوں میں کیا کیا ہیروں نے ٹھیک ہے پینتیس اور ستر زیادہ بیکار پوائنٹ بھی نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں ایک اور میچ جو ہوئے وہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی رجوان چلے مسود اور مقصود تو مقصود اٹلیسٹ کچھ نہ کچھ تو دیکھے جا رہا ہے دوستو لیا جا سکتا ہے پلیئر لینے کے لائک ہے تاہیر چلے خوشدل شاہ یہاں پر بھی ایک وکٹ لے کے گئے دوستو ایک اچھی بات کہ خوشدل شاہ دو اوبر کر رہا ہے وکٹ لے کے جا رہا ہے سب سے بڑی بات کوئی بات نہیں ابھی کے لیے فیلحال یہ تین پلیئر تین نہیں سوری دوستو پانچ پلیئر یہ اپنے پرائیم پلیئر کے لسٹ میں آ رہا ہے دھانی نے یہاں پہ کیا تھا دھانی کا دیکھنا پڑے گا ایک وکٹ لیا تھا انہوں نے اچھی بالنگ کی تھی لگ بھگ پانچ کی یا چار کی آس پاس کا سکور دیا تھا انہوں نے رانڈریٹ کے ادھار پہ ایک اونمی ریٹ ویلی نے یہاں پہ اچھی بالنگ کی تھی لیکن عمران خان وکٹ لیس ہے دو میچوں میں بہت گلت ایک اونمی سے وہ بیٹنگ بالنگ کر رہے ہیں اب بات کریں گے دوسری ٹیم کی دوستو وکٹ لیس ہے یہاں پہ وکٹ نے بہت تگڑا پردرشن کیا لیکن پیشاور سے وہ ہار گئے دوستو وکٹ کی جہاں تک بات کی جائے چاہے ٹیم ہاری لیکن من آف دا میچ ان کے ویل سمیت بنے تھے جو ایک اچھی رانڈریٹی کے ادھار پہ تو اس میچ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے حسان علی اور ویل سمیت دو پرائیم پلیئر ہمیں ملے ہیں ان کے پرائیم پلیئرز کو ایک بار سائیڈ پہ کیا جائے گا تب ہی دوسرے کے بارے میں بات خوبائے گی نا تو ان کے پلیئرز کو ایک بار کلیئر کیا جائے گا ویل سمیت اور احسان علی یہ دو پلیئر ہمیں بہت ہی اچھے پردرشن کے بعد دیے جا رہے ہیں نواز نواز دے بالنگ اگر افتکر اور نواز کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے دیکھا جائے جو نواز چار اور پورے کر رہے ہیں لیکن دلائی بہت ہو رہی ہے دوستو دیانک نا افتکر بھی بالنگ کر رہے ہیں لیکن پارٹ ٹائمر کے اول ایک آدھا نسیم شاہ نسیم شاہ میرے فیوریٹ پلیئرز میں سے یہ کہا اس کو میں ایسے ہی لے لوں گا دوستو کیونکہ مجھے اس کی قابلیت پر بھروسہ ینگسٹر ہے دوستو پاکستان کا پاکستان ہمیں پسند نہیں ہے لیکن پلیئرز کو یار دیکھو نا پلیئرز غلط نہیں ہے اس کے ملک گلاتا ہے وہ بات اللہ ہے ٹھیک ہے ان کی پالسیز گلاتا ہے دوستو جہاں تو یہاں پہ سوہل تنویر نے اور پورے نہیں کیے حسنین نے اور پورے نہیں کیے اگلا میچ دیکھا جائے گا تو یہاں پہ کوئٹا نے پھر سے یہی دونوں پیر چلے کیا بات ہے کیا بات ہے دوستو بہت بڑیا چلے اور سفرائز نے تھوڑے سے ہاتھ دکھائے اپنے یہاں پہ دیکھا جائے تو تنویر یہاں پہ چلے دوستو نسیم شاہ نے کہر ڈھا دیا دوستو کیا بات ہے کیا بات ہے نواز نے پھر سے بڑیا بالنگ کی تو یہاں فالکنر کیا بات ہے یہ کہاں پہ گئے مہاراج بیٹنگ کہاں پہ کر رہے ہیں اتنی نیچے کیپٹر بنا نکلائی جا بندہ دوستو تو اگر دیکھا جائے پرائیم کی کٹا گری میں تو تنویر آ رہے ہیں ان کے ایک اور بندہ آیا تھا نسوم احمد چھوڑ دیجئے فالکنر نواز اور کوئی دیکھا جائے تو جی نہیں تو یہ چھے پلیئر ان کے پرائیم کی کٹا گری میں آ گئے اب آپ کہیں گے پرائیم ٹیم اگر ہم انہی کے پانچ پلیئر ویسے اٹھانا چاہے تو دیکھیں چیک تو کریں یہ دو تھے یہاں سے کوئی تھا نہیں یہاں سے کون کون تھا ڈھانی تھے یہی پانچ پلیئر تھے نا آپ کے لیکن ایک پلیئر آپ چینج کر سکتا جیمز فالکنرٹ کو کیا اور کیوں گہ موز کریں ایک ہم بھی ایک پرائیم ٹیمی ہو گا آئے کونکہ مجھے لگتا ہے وہ اتنی نیچے کھیل لے کے ہک دار نہیں ہے جن کا جتنا انہیں لائے گیا ہے وہ لگ بھگ آپ لگائیے پانچ پیسے چھڑی نمبر پر کھیل سکتے تو فالکنر کے وال اور کے وال اپنے بڑے نام کی وجہ سے کھیل رہے ہیں ان کی جگہ پر آپ کوئی بھی اور پلیئر جیسے کہ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کوئی اچھا پلیئر اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو یہاں سے ڈیویڈ ویلی یا پھر محمد حسنین جیسا کوئی اچھا پلیئر کھیل سکتا ہے جو مجھے لگتا ہے آپ کو شاید فالکنر سے زیادہ پوائنٹ دیکھے جا سکتا ہے اب بار یہ کیپٹن اور وائس کیپٹن کیپٹن میں تو کوئی سوچنے کی ضرورتی نہیں ہے ان سے بڑیا کیپٹن آپ کو نہیں مل سکتا اور ان دونوں سے بڑیا آپ کو وی سی نہیں مل سکتا جو لگاتار ایک اچھا پردشن آپ کے لئے کر کے جا رہے ہیں جو بہت تگڑی فارم میں چل رہے ہیں دوستو اب آپ کہیں گے کہ سر پھر سے آپ وہ کانٹیسٹ کھیلو کہ جی ہا ارے یہ تو بکہ کھیلیں گیا 20 روپے ڈسکاؤنٹ میں مل رہا ہے دوستو جتنی مرجی ٹی میں لگاؤ ہیڈ ٹو ایڈ میں چلتے ہیں جو میرے فیوریٹ ہیڈ ٹو ایڈ ہے وہ جوئی بھی ایک جوئن کر لیتے ہیں نا کہاں پہ یہی جوڑا کر لیتے ہیں یہ لکھی ہے اپنے لئے جوئن کر ایک ور آپ کو پھر سے ہم رینک دکھا دیتے ہیں جو بھی اپنا رینک چل رہا ہے میں کوئی سکرین شوٹ نہیں دکھاتا دوستو یہ دیکھئے ہنڈر سے بھی ذرا پوائنٹ سے ہم مون کر رہے ہیں جب بہت اچھی بات ہے دوستو تو اب بتائیے دوستو ویڈیو کیسی لگی ایک لائک تو بنتا ہے نا وہی آپ کی پیومنٹ ہے ٹھیک ہے دھانیوا دوستو